ناظرین آج بات کرتے ہیں ایک شاندار فرنشپ کی دو عظیم ہستیوں کی دو عظیم دوستوں کی یہ بڑی کمال کی داستان ہے اور یہ کون سی شخصیات ہے میرے نبی کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعانون صحابہ میں سب سے افضل ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بھی جوانی کے عالم میں ہی وہ نبی پاک علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھی تھے پیارے آقا سے بڑی شاندار ان کی دوستی تھی دوستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے بت پرستی سے اور غیر خدا کی عبادت کرنے سے سخت نفرت تھی جاہلیت کی رسموں سے دونوں ہی بیزار تھے اور پھر جب مزاج ایک جیسا ہو طبیعت میں شرافت اور نفاست ہو تو دوستی اور مضبوط ہو جاتی ہے پھر نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ اس علاقے میں رہنے آگئے جہاں مزید بزنس کمیونٹی کے لوگ رہتے تھے تو اب محلہ بھی ایک ہو گیا تو مزید یہ قرب جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اب اعلان نبوت کا وقت قریب آنے لگا نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً چالیس سال کے قریب ہونے لگی تو صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بزنس ٹریپ پر اپنے ایک خادم کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے یہ سفر آپ بیسے بھی کیا کرتے تھے مگر اس بار سفر میں ایک بڑا ہی خاص واقعہ ہوا ٹریول کے دوران ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ریائش کی اور آرام کی ضرورت پڑتی ہے مگر اس زمانے میں ہوتیلز اور موٹیلز تو نہیں تھے ایک کلیسہ تھا رات کا وقت تھا تو آپ نے چاہا کہ اس اندھیری رات میں باہر رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے اندر جا کر آرام کر لیا جائے تو اس کلیسہ کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا گیا ایک اندر سے خادم باہر آیا اور اس سے کہا گیا کہ ہمیں اندر یہاں رات گزارنے کی اجازت دی جائے وہاں پر ایک راہب ہوتا تھا جو ان کا اس زمانے کا پادری آپ سمجھ لیجئے جو خادم تھا اس نے کہا کہ ہمارے رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے راہب صاحب ہمارے جو چیف ہیں ان کی بڑی عجیب سی شرط ہے کہ یہاں رات وہی گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کبھی کوئی خطا نہ کی ہو تو اب حضرت عمیقر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہو اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارا جو آقا ہے یا جو چیف ہے اس علاقے کا یا اس پوری عبادت گاہ کا وہ یہ کیسے جان لیتا ہے کہ کس نے غلط کام کیا یا نہیں کیا اس نے کہا وہ کسی کے گناہوں کو بھاپ لیتا ہے کسی کی خطاؤں کو بھاپ لیتا ہے تو اگر بندے نے گناہ نہیں کیا تو وہ بھی اس سے پتا چل جاتا ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھ لوگر اجازت ہے تو ہم آ جاتے ہیں اندر تو اب یہ خادم اندر جا کر بتانے لگا کہ دو لوگ آئے ہیں ایک آقا ہے ایک غلام ہے بزنس ٹرپ پر نکلے ہیں مکہ سے آئے ہیں اور وہ اس کلیسہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں تو راہی فوراں چونک گیا اور کہا کہ پوچھو مکہ وہی بستی تو نہیں جو پہاڑوں کے درمیان یہ بستی ہے اور آنے والوں کا نام بھی پوچھ کر آنا تو یہ جب واپس آیا خادم اور آ کر پوچھتا ہے کہ آپ مکہ سے آئے کیا مکہ کی ڈائمنشنز ایسی ہی ہیں اور نے کہا جی ہاں مکہ بلکل پہاڑوں کے درمیان ہے کہا آپ کا نام کیا ہے صدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں یاد رہے بھی وہ آپ ایمان نہیں لائے تو آپ نے کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے اس خادم نے جا کر جب اس گرجہ گھر کے چیف کو جا کر بتایا کہ باہر جو لوگ آئے ہیں ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے تو وہ چونک گئے ہیں اور فوراں کہا کہ ان کو لے کر آؤ لیکن ایک کام کرو آنے سے پہلے ان کے والد کا نام بھی پوچھ کر آؤ وہ بدہ پھر واپس آیا کہا آپ کے والد کا نام بتائیں کہ والد کا نام ابو خحافہ ہے جیسی جا کر اندر نام بتایا گیا تو اب وہ شخص چونک گیا اور بہت زیادہ احترام کے ساتھ کہا کہ ان کو اندر لائیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے خادم کے ساتھ اس راہب کے سامنے جاتے ہیں تو وہ راہب بڑا حیران بڑی جس کو کہیں کہ عقیدت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا دیدار کر رہا ہے اور وہ اپنی کتابوں کے ورک پلٹتا جا رہا ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ حضور ایک کام کریں اپنی انگلیاں یا اپنی ہتیلی میرے سامنے لائیں جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک ہتیلی اس کے سامنے آتی ہے تو فوراں اس نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا کہ کیا میں آپ کو امیر المومنین حضرت ابو بکر کے نام سے پکار سکتا ہوں اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اُس زمانے میں یہ باتیں آپ کے لئے بالکل نہیں تھیں آپ چونک بھی گئے تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کبھی آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں کبھی آپ میرا نام پوچھتے ہیں کبھی میرے والد کا نام پوچھتے ہیں کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اب آپ ایسے نام سے مجھے پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نام سے کبھی میرے والد نے بھی مجھے نہیں پکارا اللہ اکبر وہ راہب کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تمہیں کتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے جو کتابوں کا علم مجھے بتاتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ ان قریب جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے آپ ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے جانشین بھی بنیں گے یاد رہے کہ جب آپ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سورش تلو ہو تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا حضرت ابوبکر صدیق بڑے حیران تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں بہرحال رات آپ نے وہاں گزاری اور صبح و جواب واپس جانے لگے تو ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ یہ کتنی عجیب بات اس راہب نے کہی ہے اپنے ٹرپ کے بعد جب آپ مکہ بکرمہ پہنچے تو ابو جہل جو تھا اس سے ملاقات ہوئی ابو جہل نے کہا اے ابوبکر تم جانتے ہو کہ تم جس کے دوست ہو جن کا نام محمد ہے کچھ دنوں سے بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور بطوں کے خلاف بات کرتے ہیں مجھے ان کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آرہی اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کچھ راہب نے بھی کہا تھا ایک نئی خبر بھی مل گئی ہے پیارے آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے ابو طالب کے گھر پہ جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ ملتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکرات ہے اور شاندار انداز سے سیدنا ابو بکر صدیق کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہیں اللہ کا آخری نبی اللہ کی طرف بلا رہا ہے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے اے ابو بکر تم سبقت لے جانے میں پیچھے نہ رہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو پہلے بھی کچھ سن کر آئے تھے اور اب نبی پاک نے جب یہ اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ حضور میں نے اب تک تو یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں اگر آپ بھی مجھے کچھ نشانی بتا دیں تو دل کو کچھ اور سکون مل جائے گا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر کیا راہب کی باتیں پھول گئے کلیسہ کے اندر جو تمہیں اس نے پڑھ کر سنایا تھا کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حیران ہو گئے کہ جو نبی ہزاروں میل دور اور پردے میں ہونے والی بات آج مجھے بتا رہا ہے یقینا یہ اللہ کے نبی ہیں آپ نے فوراں کلمہ پڑھا آپ مسلمان ہو گئے اور سبحان اللہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں آپ شامل ہو گئے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ کیسی دوستی تھی یہ کیسی محبت تھی کہ اسلام لانے میں بھی آپ نے جس کو کہتا ہے نہ کسی پسو پیش سے کام نہیں لیا فوراں لب بیک کہا اور پھر اللہ نے اس دوستی کو کیسا دوام بکشا کہ آپ یارِ غار بھی بنے اور سبحان اللہ آج بھی یارِ مزار ہیں اللہ کریم طربتِ صدیقِ اکبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے